ایک سال سے میں پسند کرتی ہوں وہ بھی کرتے ہیں اچھا بھئی یہ یونیورسٹی کی خواتین یا طالبات جو ہیں یہ اگر علمی سوال پوچھیں جو یونیورسٹی کے لیول کیوں تو ذرا مزا آئے گا نا اچھا خیر وہ بھی پسند کرتے ہیں کیا لکھا بھئی آرہی ہے پر اس کی فیملی نہیں مان نہیں مان رہی ہے ممکن اچھا یہ خاتون خلاصہ یہ نکلا کے ڈپریشن میں ہیں بھئی دیکھو میں تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں جو لڑکی کسی بندے سے شادی کرنا چاہتی ہے بندہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے والدین کباب میں ہڈی بن کے نہ اپنی دنیا خراب کریں نہ اپنی آخرت خراب کریں تو ہم تو ماں باپ کو یہی مشورہ دیتے ہیں لیکن والدین کی سمجھ میں بات آنی رہی ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے اولاد کے ساتھ بیٹا کہیں شادی کرنا چاہتا ہے یا لڑکی کہیں شادی کرنا چاہتی ہے اس کو خامخہ میں روکا جائے یہ بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی زیادتی ہے والدین کو اتنا حق نہیں ہے کہ وہ روکیں روک سکتے ہیں اس بیس پہ کہ لڑکی ایسی جگہ کسی بندے کو ایسے لڑکے کو پسند کر رہی ہے جو اس کے بالکل لیول کا ہے ہی نہیں لڑکی کے خاندان کی ناک کر جائے گی چرسیوں میں دے دی اپنی بیٹی ہیں بھئی ہیروینچیوں میں دے دی اب کوئی سٹا لگایا وہاں بندہ اس کو پسند آ رہا ہے تو یہ تو غلط ہے نا لیکن نارمل جگہ یونیورسی میں کوئی پڑھ رہا ہے تو اتنا بھی بے وقوف نہیں ہوگا نا اگر ورنہ پڑھ کیوں رہا ہے یونیورسی پہنچا کیسے وہ تو یہ ظلم ہے والدین کی طرف سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا سکتے ہیں ان کو مجھے خلاصہ بتائیں نا کوئی اور اہم بات تو نہیں پوچھئی کوئی بہت لمبا سوال ہے ڈپریشن میں نہ جائیں یہ انہوں نے پوچھا ہے ڈپریشن میں جا رہی ہیں ڈپریشن میں جانے سے شادی نہیں ہوتی کبھی بھی ذہن میں رکھو بلکہ ڈپریشن کی جب پیشنٹ بنتی ہے نا خواتین تو لڑکے والے ویسے ہی منع کر دیتے ہیں کہ یہ تو اس سیٹنگی اوپر کی کیا اس کی آؤٹ ہے ڈپریشن میں نہ جائیں اور ڈپریشن میں کیا سوچ کے نہ جائیں ڈپریشن میں یہ سوچ کے نہ جائیں کہ ام لیل انسانی ما تمنہ انسان کے لیے جس چیز کی بھی تمنہ کرے گا وہ مل جائے ایسا ممکن نہیں ہے پھر تو یہ دنیا ہی جنت بن جائے نا پھر تو دنیا ہی جنت بن جائے تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جو چیز آپ چاہیں وہ آپ کو مل جائے موسیقی